آزم خان کی جانب سے سائفر ڈراما بے نقاب ہو جانے کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہے کہ امریکہ سے آنے والا سائفر آخر کہاں گیا مبسرین کے مطابق سائفر کی گمشدگی ایک سنگین غیر ذمہ داری اور سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزے کے زمرے میں آتی ہے تاہم اصل سوال یہ ہے کہ سائفر گم کیسے ہوا سابق وزیر آزم کے پرنسپل سیکرٹری آزم خان کے سائفر کو لے کر اعترافی بیان پر بات کرتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر کا کہنا ہے کہ آٹھ مارچ دوہزار بائیس کو سیکرٹری خارجہ نے اس وقت کے وزیر آزم کے پرنسپل سیکرٹری آزم خان کو بتایا کہ ایک سائفر ہے اس پر آزم خان نے کہا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود وزیر آزم کو اس حوالے سے زبانی کچھ چیزیں بتا چکے ہیں حامد میر نے بتایا کہ یہ سائفر آزم خان کے حوالے کیا گیا آزم خان نے نو مارچ کو عمران خان کو یہ سائفر دکھایا جس کے بعد عمران خان نے یہ سائفر اپنی تحویل میں لے لیا آزم خان نے وزیر آزم کو بتایا کہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے اس میں اصول اور زوابط کا خیال رکھیں لیکن پھر بھی عمران خان نے اسے اپنے پاس رکھ لیا سینئر صحافی کے مطابق آزم خان نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کے بعد یہ ڈاکومنٹ پھر نظر نہیں آیا آزم خان نے آٹھ سے نو دن بعد عمران خان سے پوچھا کہ بہت شروع ہو گئی ہے آپ نے سائفر جلسے میں دکھا دیا اب دفتر خارجہ کو یہ واپس چاہیے اس پر عمران خان نے آزم سے کہا کہ وہ ان سے گم ہو گیا ہے اس پر آزم خان نے تشویش ظاہر کی اور عمران خان سے کہا کہ یہ خفیہ ڈاکومنٹ ہے اس کا گم ہونا ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے حامد میر کے مطابق سائفر پر کیابنٹ کی میٹنگ میں بھی بات ہوئی قومی سلامتی کمیٹی میں بھی یہ بات ہوئی واضح ہے کہ سائفر پر عمران خان نے جو بیانیاں بنایا وہ دراصل سیاسی مقاصد کے لیے بنایا گیا اوفیشل سیکریٹ کے مندرجات کچھ اور تھے مگر اس کی بنیاد پر سیاست کی گئی جو قومی مفاد کے خلاف تھا حامد میر نے مزید کہا کہ تحقیقات سے واضح ہوتا ہے کہ سائفر آٹھ مارچ کو وزیر آزم ہاؤس بھیجا گیا اور پھر بنی گالا میں اسے عمران خان کے حوالے کیا جس کے بعد یہ فائل واپس دفتر خارجہ نہیں آئی پرنسپل سیکریٹ آفس میں بھی اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں دوسری جانب سائفر کی گمشدگی بارے اپنی ایک رپورٹ میں سینئر صحافی انصار اباسی کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال موجودہ حکومت کے دور میں آزم خان نے پی ایم آفس کو بتایا کہ انہوں نے سائفر صابق وزیر آزم عمران خان کو دیا تھا لیکن انہوں نے یہ دستاویز واپس نہیں کی پی ٹی آئی حکومت کے دوران سابق وزیر آزم کے پرنسپل سیکریٹری کے طور پر خدمات انجام دینے والے ریٹائیڈ بیروکریٹ سے گزشتہ سال شہباز شریف حکومت نے رابطہ کیا تھا تاکہ گمشدہ سائفر قابی کے بارے میں دریافت کیا جا سکے اپنے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں نے سائفر عمران خان کے حوالے کر دیا تھا زیر بحث سائفر کے نقول گزشتہ سال مارچ میں وزارت خارجہ کی طرف سے پانچ اہم حکام کو بھیجی گئی تھی لیکن وزیر آزم کے دفتر کے علاوہ باقی تمام افراد نے ذابطے کے تحت ایک ماہ بعد یہ دستاویز دفتر خارجہ کو واپس کر دی تھی انسار اباسی کے مطابق وزیر آزم کے دفتر کے نامزد جوئنٹ سیکریٹری جو ایسی دستاویز حاصل کرنے اور اسے وزیر آزم کو دکھانے کے بعد اپنی محفوظ تحویل میں رکھنے کے مجاز ہیں نے کبھی بھی سائفر کاپی حاصل نہیں کی وزیر آزم آفیس کی فائلوں میں بھی اس مخصوص سائفر کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں انکواری پر معلوم ہوا کہ یہ سائفر عمران خان کو ان کے پرنسپل سیکریٹری آزم خانے دیا تھا وزیر آزم آفیس کے پاس صرف سائفر کے تبدیل شدہ منٹس موجود ہیں جس کا ذکر گزشتہ سال عمران خان، آزم خان، عصد عمر اور شاہ محمود قریشی کی لیگ ہونے والی آڈیو میں سامنے آیا تھا انصار اباسی کے مطابق وزارت خارجہ نے واشنٹن میں اپنے سفیر سے سائفر وصول ہونے کے فوراں بعد اس کی کاپیاں پانچ اہم عہددانوں یعنی وزیر آزم، وزیر خارجہ، سیکریٹری خارجہ، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ وزارت خارجہ کا تھا کہ حساسیت یا اہمیت کی نویت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نویت کا سائفر کس کو بھیجا جائے تمام متعلقہ افراد کو کاپیاں ارسال کر دی گئیں وزیر آزم کے معاملے میں وزیر آزم کے پروسپل سیکریٹری کے ایک ڈیپٹی سیکریٹری کو وزارت خارجہ نے طلب کیا اور اسے یہ سائفر سربا مہور لفافے میں ڈال کر اسے فوری طور پر آزم خان کو دینے کی ہدایت کی آزم خان کو ڈیپٹی سیکریٹری نے موبائل فون کے ذریعے سیل بند لفافے کے بارے میں مطلع کیا لیکن آزم خان نے انہیں اگلی صبح یہ لفافہ ان کے دفتر میں پیش کرنے کی ہدایت کی انصار اباسی کے مطابق وزیر آزم کے ریکارڈ سے سائفر کاپی غائب ہونے پر موجودہ حکومت نے انکواری کرائی جس میں آزم خان نے بتایا تھا کہ انہوں نے سائفر کی کاپی عمران خان کو دی تھی تیشدہ ایسو پیس کے تحت اس طرح کا سائفر بازابتہ طور پر وزیر آزم کے دفتر کے جوائنٹ سیکریٹری کو موصول ہوتا ہے جوائنٹ سیکریٹری اسے وزیر آزم کو دکھاتا ہے اور پھر اسے اپنی حفاظت میں رکھتا ہے ایک ماہ بعد سائفر کی کاپیاں وزارت خارجہ کو واپس کر دی جاتی ہیں جو ان تمام دستاویزات کو اپنی محفوظ ترین علماریوں میں محفوظ رکھتی ہے تاہم اس معاملے میں سائفر وزارت خارجہ کو واپس کیا گیا اور نہ ہی وزیر آزم آفس یا اس کے مطالقہ جوائنٹ سیکریٹری کے پاس اس دستاویز کے اندراج نقل و حرکت یا اس کے اتے پتے کے حوالے سے سرکاری ریکارڈ میں کوئی سراغ موجود ہے اس لیے یہ بات اب تک موم میں آئے کہ آخر سائفر گیا کہاں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا